پاکستانی کرکٹ ٹیم اغوانستان جیسی ٹیم سے بھی ہار گئی لازٹ ٹائم میں نے ویڈیویں بتایا تھا کہ ہم بڑے میچ کے پیر ہیں چھوٹے میچ جس میں اغوانستان سے لنکا یہ سرنگی جو نیدر ہیں کی چھوٹی ٹیمز ہیں ان سے تو ہم بالکل دیفنیٹلی کھیلتے ہیں اور جیت جاتے ہیں لیکن الٹائی کر کے ہم نے دکھایا کہ جیتنے کے بجائے ہم نے انپرڈکٹیبل کی جو ہم نے ایک ریشو اپنی قائم کیوئی تھی اس کو ہم نے قائم اور دائم رکھا اور ہم ہار گئے ٹی ٹوینٹی ہو ورلڈ کپ ہو اب کسی بھی جگہ آپ کہہ لیں تو اغوانستان کو ہم کسی بھی طرح سے ویک ٹیم نہیں کہہ سکتے اور سب سے بڑا میجر فارٹ آپ دیکھیں جو ہمارے کیپٹنسی ہے وہ کہیں کسی طرف نظر نہیں آری سارا کچھ مطفیل ہو رہا ہے اور جب آپ کرکٹ کھی رہے ہیں تو آپ کی اگریسیونیس ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح آپ نے شارٹس مارنی ہے کیا کرنا ہے پاور پلے میں کس طرح کھیلنا ہے اور جو اپنا پورا ورلڈ کپ کا جو ابھی تک کیریئر غزرا ہے اس میں ہم لوگوں نے ابھی تک کوئی بڑا سکور کیا ہی نہیں ہے پاور پلے اب میرے خیال سے کسی نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی جان آپ پچاس ہفر تو کھیل لیں اپنی عزت بچا لیں کہ یہ نہ ہو کہ جس طرح پچھلے دو تین میچ میں ہوا کہ کوئی ایک چالی سفر تک گئے ہیں کوئی پنتالی سفر تک گئے ہیں اس کے بعد پاکستانی ساری ٹیم تھا ٹھو ٹھوس ہوئی اب جو ہمارے پچھلے ایکس پیئرز ہیں جس میں ہمارے پاس وسیم اکرم ہے مہمہ یوسف ہے یا انزم آموز حق ہے ان کے کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لگا ہوں وسیم اکرم صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ لگتا تو ایسے پلیئرز کی شکلیں دیکھ کے خوبصورت شکلیں دیکھ کے بہت ہی خوبصورت شکلیں دیکھ کے آٹھ آٹھ دس دس کلو مٹن کھاتے ہیں لیکن ان کی جو کارکردگی ہے یا وہ میچ میں گراؤنڈ میں جو کھی رہے ہیں وہ بالکل نل ہے اب مہمہ یوسف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب بابر سے کوشنگ ہو رہی تھی جب آفٹر دا میچ کوشنگ ہوتی ہے انٹرویو میڈیا پرسن جب کوشنگ پوچھ رہے تھے تو بابر اس حد تک لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا کہ بابر کی بس شکل رونے والی ہو گی تھی دیکھیں کرٹیسزم ضرور کریں وہ لوگ کھیلتے ہیں ہماری لئے گیم ہے ٹھیک ہے ان کا پروفیشنزم ہے وہ جتنا ان کو دکھ ہوتا ہے شاید ہم میں اتنا نہ ہو کیونکہ وہ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ پچیس کروڑ عوام کے جو تنقید ہے وہ سہرے ہوتے ہیں آپ ضرور تنقید کریں آپ کا حق بنتا ہے تنقید کریں لیکن ان کے اوپر تنقید کریں کرکٹ کے اوپر تنقید کریں ایسا نہیں ہے کہ ان کو غدار بنا دیں ان کو ٹرریسٹ بنا دیں ایک میچ ہے ایک گیم ہے ہار جیتے کیسہ ہوتا ہے لیکن فیکٹس کے اوپر رہتے ہوئے بات کریں ان کو پرسنل اٹیک نہ کریں جو انہوں نے گیم کھیلی ہے کوئی کرکٹر ہے بولر ہے کوئی کیپر ہے تو اس نے کیچز چھوڑے اس ساری جو ایک تیکنیکل فرنمنٹل جو انیلسس ہوتا ہے اس چیزوں کے اوپر چلے یہ نہیں کہ آپ ان کو پرسنل اٹیک کریں جی آپ نے یہاں سے شادی کر لی وہاں کر لی وہاں لے گئے فلان کر لیا تو ان چیزوں سے ذرا ہٹ جائیں ابھی اگر پاکستان آنے والے کچھ میچوں میں جیت جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ان کو اتنا سر پر جو ہے وہ چڑھا دینا کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے جی تو اسی وسیم اکرم ہو تو اسی سچین ٹرنوکر بن گئے ہو تو اس کا ریکارڈ توڑے ہو تو اس کا ریکارڈ توڑے ہو تو ان چیزوں کو بھی دیکھا کریں جب وہ میچ ہار جاتے ہیں تو آپ ان کو ٹررس بنا دیتے ہیں جب وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو اپنا پرائم منسٹر آپ بنا لیتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی بچیں اب پھر اگر ہم حارس روف کی بات کریں تو حارس روف نے جو لاس میچ ہمارا آسٹریلیا کھلاف ہوا اس نے پہلے آور میں ہی چوبیس رنز جو ہے وہ دے دیے وہ ہمارے لیے دیکھیں کتنا بڑا ایک سیٹ بیک ہے آپ ایک آور میں چھے بولز ہوتی ہیں چھے بولز میں آپ نے چوبیس جو ہے وہ رنز دے دی اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو آسٹریلیا میں آسٹریلیا میں انہوں نے چوبیس دیئے اور اغوانستان میں انہوں نے سترہ رن پہلے ہی آور میں دے دیئے تو اتنا بڑا آپ ایک مارجن پہلے ہی آور میں جب اپننگ ہو رہی ہے تو آپ دے رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے جب بیٹس مہن آتے ہیں تو وہ بیچارے ٹوک 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 کرتے ہیں اچھا میں مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک مسئلہ ہمارے لئے کیا ہے کہ ہم نے اپنی عزت بھی رکھنی کیونکہ ہم لوگ پچاس آور نہیں کھیل سکتے یہ ہمارا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے ہماری پرابلم ہے کیوں کہ ہمارے زیادہ در پلیئرز جو ہے تی ٹویکٹی کھیلنا پسند کرتے ہیں جب آپ سکتے ہیں تی ٹویکٹی ایک چھوٹا میش ہوتا ہے کچھ ہی گھڑوں کا میش ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کا مشکل ہے discontin کہ اس کے ساتھ اتنا آپ کوقل اللہ نے کی لئے اتنی کچھ جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی وجہ کے وہاں پہ پلیئر آئے گا کھیلنے کے لیے وہ شوٹس ہٹ کرے گا شورٹس یسgrass ہٹ کرتے پتے ہیں کیونکہ اگرسیف کھیلنا ہوتا ہے ہمیں اور زیادہ زیادہ رن چیز کرنا ہوتا ہے